بسم اللہ الرحمن 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 نے سیکسرائب نہیں کیا تو لازمی سیکسرائب کر لیں یار اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے اور اپنے لائبریر کے جتنے بھی دوست ہیں ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں سب کو یہ چینل سیکسرائب کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ہاں جی تو بات کرتے ہیں جی آج اپنے ٹاپک کی تو ٹاپک کی ہے ٹاپک یہ ہے کہ کمپیوٹر کا علم ہونا بے حد ضروری ہے ایک لائبریرین کے لیے میں اس سے پہلے بھی متعدد بار بتا چکا ہوں کہ دیگری سب کے پاس ہے لیکن کامیابی اسے ملے گی جس کو سکیلز آئیں گی جو اس فیلڈ میں اپنی محنت کرے گا اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اب کمپیوٹر کا علم ہونا بے حد ضروری ہے اس فیلڈ میں کیونکہ اب جتنا بھی سسٹم آ رہا ہے وہ سارا جدید آ رہا ہے اور سب کو آٹومیشن پر لارے ہیں اور سب چیزیں جو آپ کمپیوٹرائز ہونا شروع ہو چکی ہیں اب جیسا کہ ای لائبری ڈیجیٹل لائبری ویرچل لائبری یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور ان سے ہی آپ کو جو ہے ان ساری سرفسز میں ساری جابز کے اندر ان سے واسطہ پڑے گا تو اپنی ٹاپک کی طرف آتا ہوں روم ریڈ اونلی میموری ریم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتا دیتا ہوں ریم وہ جو وقتی طور پر آپ کا سسٹم آنے ہے اور اس کے اندر جو آپ کا ڈیٹا جتنا بھی ہے جس کے اوپر آپ ورک کر رہے ہیں وہ ریم میں ہوگا اور ریڈ اونلی میموری جس کو جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسی میموری جو کمپیوٹر میں مستقل طور پر محفوظ کر دی جاتی ہے اور اگر لائٹ جائے آئے مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میموری اس کے اندر محفوظ کی محفوظ ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ نے جو محفوظ کیا ہوا ہے جب آپ سسٹم آن کرتے ہیں تو آپ کو شو کرواتا ہے ایف ون ایف ٹویل سیٹ اپ میں جاتے ہیں آپ تو آپ کو ایک چیز شو ہوتی ہے جی اس کے اندر اتنی اس کی ہارڈ ہے اتنی اس کی ریم ہے اور یہ یہ چیزیں اس کی یہ دیوائسز کے ساتھ اٹیچ ہے یہ اس کا موڈل ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی محفوظ ہوتی ہیں اس کے اندر وہ آپ کی روم میں محفوظ ہوتی ہیں جو مستقل طور پر محفوظ ہو جاتی ہیں سسٹم لائٹ آف آن ہونے سے اس کا کوئی تلق نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اس کے اندر محفوظ رہتی ہیں اور ان کو ریڈ کیا جا سکتا ہے کچھ جو ہے وہ جب اس میں سے کوئی چیز نکالیں گے یا نہیں جو ہے وہ اس کے اندر لگائیں گے تو پھر اس میں جو چینجنگ ہوگی ورنہ اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ بھی نہیں ہو سکتی تو یہ تھا جو آج ہمارا ٹاپک روم کے بارے میں ابھی دکرتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کو سمجھا چکی ہوگی اگر پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو وہ کمیس باکس میں لکھ دیجئے گا میں اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سمجھا دوں گا اپنا اور اپنے اہل حانہ کا بے خط خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندباد